اسلام علیکم ایبیون میں ہوں علی خاکان امیر آدمی کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کرنٹ مارکٹ سیچویشن کو اس ٹائم پر اتنا زیادہ پینک کیوں کریٹ ہوا ہے اور مارکٹ ڈاؤن فال کی طرف کیوں جا رہی ہے ریٹس میں اتنی زیادہ کریکشن کیوں آ رہی ہے دو سے تین وجوہات ہیں جو مین ابھی تک ہماری سمجھ میں آئی ہیں اگر ہم بات کریں دو ہزار ستارہ دو ہزار اٹھارہ کی تو صرف پانچ سے چھ ہزار ٹوٹر ڈیلر تھے جو آپ کے بہتران کراچی کے اندر ڈیل کر رہے تھے کچھ لاہور سے تھے کچھ کراچی سے اس ٹائم پر تقریباً ماشاءاللہ ففٹی تھاؤزن پلس آپ کے ڈیلر ہو چکے ہیں ہمارے کچھ ذاتی ایسے انویسٹرز اور ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے اپنے آفیسز بنا لی ہیں بہتران کراچی کے اندر انہوں نے صرف یہ ایک تیزی والا دور دیکھا تھا جو پچھلے ڈیلر سے دو سال میں چلا اور جو آپ کا بیس لاکھ کا پلوٹ تھا اسی لاکھ روپے کا ہو گیا پچاس لاکھ کا اپارٹمنٹ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا ہو گیا انہوں نے صرف ایک اچھا ٹائم دیکھا ہے جو کہ ہر مارکٹ میں ضروری ہے انہوں نے دیکھا اس ٹائم پر سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ جو آپ کے سب سے پینک سیلر ہیں انہوں نے اگر پچاس لاکھ روپے کا ریٹ ہے مارکٹ میں فور سیل پلوٹ کا تو انہوں نے فورٹی فائیو لاکھ کے اپر اپنا وہ اگری ہیں سیل کرنے کے لیے وہ کیوں اگری ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے سال دیر سال لگاتار کافی پیسے کمائے ہیں ایسے انویسٹرز نے کہ ان کو یہ اس ٹائم پر اگر وہ نیچے بیچتے ہیں تو ان کو یہ دو سے چار لاکھ روپے سے فرق نہیں پڑتا لیکن جیسے ہی یہ پینک سیلرز آپ کے اس مارکٹ سے نکلیں گے تو مجھے امید ہے کہ اچھے خاصی مارکٹ جو ہے سٹیبل ہو جانا سٹارٹ ہو جائے گی دوسرا جو مین مسئلہ اسٹم پورے پاکستان چل رہا ہے پورا پاکستان خموش ہوا ہوا ہے وہ آپ کے مین پولٹیکل سینیریوز ہیں آپ کو دھرنے والا سٹارٹ ہوئے میں ہے گورنمنٹ کی سٹیبلیٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے امران خان کی سٹیبلیٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے یہ سیکنڈ مین ریزن ہے آپ کی مارکٹ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے پیسہ نکال کے لوگوں نے ڈی ایچی سٹی میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے وہ بھی صرف دس دن کے لیے وہاں پہ ایک بوم ہلکا سا ویکیوم بننا سٹارٹ ہوا لیکن وہ بھی اس کے بعد ہوا نکل گئی ساری وہاں پہ بھی اس ٹائم پہ خموشی ہو چکی ہوئے دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑی سی ریٹس کے اپڈیٹ دے دیتا ہوں ایک سو پچیس میں کتنی کریکشن آئی ہے ڈھائی سو گز میں کتنی آئی ہے رنٹس کے اندر کافی کریکشن آگئی ہے آپ کے ویلاز کے باہر تھوڑے کم ہو گئے ہیں آل آور پورے بھیڑن کراچی پہ ایفیکٹ پر ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک سو پچیس گز کی تو پریسنٹ ٹین ایلیون جو کہ سیکنڈ موسٹ فیوریٹ پریسنٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں پریسنٹ علی بلوک کے بعد پریسنٹ ستائیس جہاں پہ سب زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے کا ڈیفرنس آیا ہے ویریٹو کرتے ہیں لوکیشنز کے اوپر اور چار سے پانچ لاکھ روپے تقریباً مارکٹ ٹوٹی ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پریسنٹ تہیس چوبیس پچیس والی سائٹ کی تو وہاں پہ تقریباً ایک ملین پریسنٹ ہٹی ون بھی انکلوڈ کر لیں تقریباً ایک ملین آپ کی جو مارکٹ ہے وہ نیچے آئی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں دھائیسو گز کی تو دھائیسو گز میں پریسنٹ ون سکس ایٹ اور سکسٹین اس ٹائم پہ کافی سٹیبل ہیں کیونکہ بہرٹن کراچی میں اتنی ادھا کنسٹرکشن ہو رہی ہے پہ ان چاروں پریسنٹ کے اندر دھائیسو گز میں کہ یہاں پہ کوئی ایک ادھا پینک سیلر آتا ہے جو کہ فوراں پلوٹ بک جاتا ہے زیادہ کوئی پینک نہیں ہے ان پریسنٹ کے اندر اسی طرح جو ایفیکٹ کیا دھائیسو گز کو سب سے زیادہ وہ سپورٹ شیٹی پیراڈائز تقریباً ون ملین کے راؤنڈ ویدین اٹو منٹس آپ کی مارکٹ اس ٹائم پہ نیچے آ چکی ہوئی ہے ابھی امیر آدمی کی ٹیم آپ کو ایک سجیشن دے گی بہرٹن کراچی کے اندر جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ پلوٹس آن گراؤنڈ ہے ریڈی فور کنسٹرکشن ہے ریڈی فور پوزیشن ہے آپ پوزیشن لیں اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ویدین ام منت اور ٹو منت میکسیمم آپ کا جو پینک جتنا کریئٹ ہوا ہے یہ سارا ختم ہوگا تو مجھے امید ہے کہ مارکٹ سٹیبل ہو جائے گی اور یہی ہمیں نظر بھی آ رہا آگے مارکٹ سٹیبل ہونے کے بعد مجھے امید ہے کہ دوبارہ ریٹس اب جائیں گے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے چیزیں خریدنے کے لیے ہمارے نمبر سکین کے بعد دیئے گئے ہیں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو کوئی چیز خریدنی ہو بیشنی ہو تو ہماری رہے لازمی لی جائے گا ہمیر آدمی کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ